یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے بدھ اٹھائیس اگست جمبو کشمیر کی خبروں کے خصوصی پروگرام نیم روز کے ساتھ نازش فیس انڈین سپریم کورٹ نے انڈیا کے زیر انتظام ریاست جمبو کشمیر کی آئینی حیثیت کے خاتمے کے خلاف آئینی درخواستوں پر مرکزی حکومت کو نوٹسز جاری کر دیئے درخواستوں پر ایک پانچ رکنی بینچ اکتوبر میں سمات کرے گا تفصیل عالمی خبروں کے بعد نیم روز میں سکلین امام سے خبریں سنیے انڈیا کی سپریم کورٹ نے انڈیا کے زیر انتظام جمبو کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کے صدارتی حکم نامے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر آج سمات کرتے ہوئے انڈین حکومت اور متعلقہ محکموں کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں چند کشمیری رہنماؤں نے سپریم کورٹ میں آرٹیکل تین سو ستر کے منسوقی کو چیلنج کرتے ہوئے درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں آئیک پانچ رکنی بینچ تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے جو ان درخواستوں پر اکتوبر میں سمات کرے گا انڈین حکومت نے پانچ اگست کو جمہو کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کے لیے آرٹیکل تین سو ستر کو منسوق کر دیا تھا اس منسوقی کے اعلان سے ایک روز قبل انڈیا کے زیر انتظام جمہو کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن ہے پاکستان کے ایک وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان ایک مرتبہ پھر پاکستان کی فضائے حدود انڈیا کی پروازوں کے لیے بند کرنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں وزیر سائنس فواد چہدری کے مطابق پاکستان اپنی سرزمین بھی انڈیا اور افغانستان کے درمیان تجارت کے لیے مکمل طور پر بند کرنے کے بارے میں غور کر رہا ہے آج کوالا لمپور کی عدالت میں ملیشہ کے سابق وزیراعظم نجیب رزاق کے خلاف فراڈ اور کرپشن کے الزامات کے تحت مقدمات شروع کیا جا رہے ہیں نجیب رزاق کو کئی الزامات سمیت اس الزام کا بھی سامنا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے قومی سرمایہ کاری کمپنی میں غبن کے سلسلے میں نصف عرب ڈالرز رقم حاصل کی تھی امریکہ کی عدویات بنانے کی ایک اور کمپنی پرڈیو فارما عدالت کے باہر اپنے خلاف دو ہزار درخواست گزاروں سے عرب و ڈالرز ادا کر کے معاملات تیہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کمپنی پر بھی یہ الزام ہے کہ اس نے لوگوں کو افیون کا عادی بنا کر شدید نقصان پہنچایا تھا برازیل کی حکومت نے اپنے ایمیزون کے لیے تباہی کے انڈیا کے زیر انتظام جمہو کشمی کی خصوصی آئینی حیثت کے خاتمے کے صدارتی حکم نامے کے خلاف آئینی درخواستوں کو سمات کے قابل سمجھتے ہوئے انڈیا کی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو اور متعلقہ محکموں کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں یہ درخواستیں چند کشمی رہنماؤں اور انڈیا کے کچھ قانونی ماہرین نے دائر کی تھی تفصیل کے ساتھ شجا ملک چیف جسٹس رنجن گگوئی کی سربراہی میں تین رکری بینچ نے یہ حکم بدھ کو انڈیا آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے اور وہاں جاری سیکیورٹی لوکڈاؤن کے خلاف درخواستوں کی سمات کے دوران دیا ہے عدالت نے کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹیو ایڈیٹر انورادہ وسین کی جانب سے کشمیر میں آئد پابندیوں کے حوالے سے جمع کروائی گئی درخواست پر مرکزی حکومت کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پانچ رکنی بینچ اس ماملے کی سمات کرے گا سپریم کورٹ جن افراد کی درخواستوں کی سمات کر رہی ہے ان میں انورادہ بسین کے علاوہ کومنس پارٹی آف انڈیا کے رہنما سیتا رام یچوری کانگریس کے رہنما تحسین پونہ والا کشمیر سے تعلق رکھنے والے سیاستدان اور سابق سرکاری ملازم شاہ فیصل کے ساتھ ساتھ جواہر لال نیرو یونیورسٹی کی طالب علم رہنما شہلہ رشید بھی شامل ہیں ان دس کے قریب درخواستوں میں جہاں انڈیا آئین کی شک تین سو ستر کے خاتمے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے وہیں خطے میں اس فیصلے کی وجہ سے جاری کرفیو اور ذرائع مواصلات کی بندش کی وجہ سے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہونے کی بات بھی کی گئی ہے درخواستوں کی سماعت کے دوران انڈین چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری کا معاملہ ہے عدالت نے سماعت کے دوران یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ملک کے کسی بھی حصے کا سفر کرنا چاہے تو اسے اس کی اجازت ہونی چاہیے عدالت نے ایک درخواست گزار محمد علمی سید کو اپنے والدین سے ملقات کے لیے انتناک جانے کی اجازت بھی دی یہ تھے شجا ملک انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سکول کھولنے کا اعلان تو کر دیا گیا ہے مگر تالبین سکول کیوں نہیں آ رہے یہی جاننے کے لیے دلی سے ہمارے ساتھی شکیل اختر نے سیرنگر میں موجود ریاض مسرور سے بات کی ہے جی دیکھیں لوگوں میں جو اس دراب اور قیر اقینی کی تیسے تھے وہ تو ہے ہی لیکن اب قومت کے لیے بھی ایک مستہ بنتا جا رہا ہے کہ تین ہوتے سے زیادہ عرضہ ہو گیا ایک مہینہ ہونے کو ہے لیکن جو عام زندگی ہے معمول کی سرگرمیاں ہیں وہ بحال نہیں ہو پا رہی ہیں اس حوالے سے کل نئی سلی میں بھی قومت اف انڈیا کے ہوم سیکریٹری کے قیادت میں ایک میٹن ہوئی ہے جو کی میڈیا میں یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ کشمیر کے حالات کو ڈسکس کیا گیا ہے تو یہ جو سچویشن اس وقت تاتل کا جو مسلسل کئی حقے کا شکار ہے لوگ نکل نہیں رہے ہیں پورا نقل و حمل میں بھی رکاوٹیں آتی خاصت سے جو تجارتی سرگرمیاں ہیں تو لوگوں کی زندگی کیسے چل رہی ہے ان کی روزمرہ کی ضروریات کیسے پوری ہو رہی ہیں جہاں تک روزمرہ کی ضروریات کا تعلق ہے تو اس بار اس حوالے سے کسی طرح کی کوئی قلت پیدا نہیں ہوئی کیونکہ حکومت نے جو ہے سری نگر جمہوں کی جو شہرہ ہے جہاں سے جمہوں یا بھارت کی دیگر ریاستوں سے خانے پینے کی کی جائیں یا دوسری ضروری اشیاء یاد یاد جو ہیں وہ یہاں پہ آ جاتی ہیں تو وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ بندشوں میں جب نرمی کی جاتی ہے تو جن جن علاقوں میں بندشوں میں نرمی کی جاتی ہیں وہاں پر دکان ہی نہیں کھل رہی ہیں یہ تھے ریاض مسرور پاکستان ایک مرتبہ پھر اپنی فضائی حدود انڈیا کی پروازوں کے لیے بند کرنے کے بارے میں غور کر رہا ہے پاکستان اپنی سرزمین بھی انڈیا اور افغانستان کے درمیان تجارت کے لیے مکمل طور پر بند کرنے کے بارے میں غور کر رہا ہے پاکستان نے اس سے پہلے بھی بالاکورٹ کے فضائی حملے کے بعد اپنی فضائی حدود انڈیا پروازوں کے لیے بند کر دی تھی جو کئی ماہ کے تاتل کے بعد بحال کی گئی تھی تفصیل سنیے ہمیرہ کول سے پاکستان کے وفاقی وزیر برائی سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چہدری نے ایک مرتبہ پھر انڈیا کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کا اشارہ دیا ہے منگل کی شام ٹویچر پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فضائی حدود تک انڈیا رسائی بند کرنے کے علاوہ انڈیا کی افغانستان سے تجارت کے لیے پاکستانی زمین کے استعمال پر مکمل پابندی پر بھی غور کیا جا رہا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان فیصلوں کے لیے قانونی معاملات زیر غور ہیں انڈیا کی جانب سے کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنائے جانے کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور پاکستانی سوشل میڈیا پر یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ انڈیا کی پاکستانی فضائی حدود تک رسائی بند کی جائے حال ہی میں انڈین وزیراعظم نرندر موڈی کے جی سیون سربراہی اجلاس میں فرانس کے سفر کے لیے بھی پاکستانی فضائی حدود کے استعمال کے بعد یہ مطالبہ ایک مرتبہ پھر زور پکڑ گیا ہے دنیا میں کہیں سے بھی جمہو کشمیر میں اپنے عزیزوں سے رابطے کے لیے بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں ہم اسے بی بی سی کے ریڈیو پروگرامز نیم روز اور سیر بین میں شامل کریں گے یہ پیغام ٹیلی فون پر ریکارڈ کروانے کے لیے ڈائل کریں 0800 22275 پاکستان کے باہر سے کال کرنے کے لیے اس نمبر سے قبل 0092 کا اضافہ کیجئے پیغام ریکارڈ کرواتے وقت اپنا مختصر تعرف ضرور شامل کریں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک سیر نگر کی ڈل لیکھ ہے جہاں ہر وقت سیاہوں کا حجوم رہتا تھا تاہم موجودہ صورتحال میں وہاں ویرانی کے ڈیرے ہیں تفصیل بتا رہے ہیں سیر نگر سے ریاض مسرور گزشتہ تیس سال کے دوران بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالات جیسے بھی رہے ہیں لیکن شام کے اوقات میں یہ جھیل جو ہے یہ چمک دھمک اور رونک سے چہچہا اٹھتی تھی لیکن یہ پہلی بار ہے تیس سال میں کہ شام کے اوقات میں یہاں پر جھیل میں کوئی رونک دکھائی نہیں دے رہی ہے اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ پانچ اگست کو دفعہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے فیصلے کے پہلے ہی وادی چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی جھیل کے اس کنارے پہ شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن کمپلیکس ہے جو کہ گارمنٹ کی پراپرٹی ہے اور ہوتل اور کنونشن کمپلیکس کے طور کام کرتا تھا لیکن وہاں پہ سیاسی قیدیوں کو رکھا گیا ہے کئی سال بعد آج لوگوں کو اس جھیل کے کنارے اتمنان نہیں بلکہ خوف کا احساس ہوتا ہے انڈیا کے جانب سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کیے جانے کے خلاف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں تاحال انڈیا مخالف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ دوسری جانب حکام نے انڈین فوج پر الزام آئد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈین فوج نے گزشتہ روز لائن اف کنٹرول کے گریس سیکٹر پر گولہ باری کی جس کے نتیجے میں ایک بچی سمیت دو افراد احلاق ہو گئے ہیں اس بارے میں مزید حوال بتا رہے ہیں مظفر آباد سے اورنگزیب جلال انڈیا کی جانب سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے خلاف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں مختلف سکولوں کے لگ بگ چار ہزار بچوں نے نلوچے سے چھتر چوک تک پیدل مارچ کیا نارا بازی بکی خواتین کے مظاہرے میں شریک خاتون آئیشہ بی بی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ان سے یونس سے تمام جتنے بھی باقیرت مسلمان ہیں کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں ان کشمیری مسلمانوں کے لیے ان بچوں کے لیے ان ماں و بہنوں کے لیے آج وہ بقت ہے کہ ہم گھروں میں نہ بیٹھے ریجر سکول سے ہمارے بچے اگر یہاں پر سکول جاتے ہیں تو وہ بچے بھی ہیں ان کو بھی ہمیں خیال نہیں چاہیے دریانسنا پاکستانی نیار برطانوی باکسر آمر خان نے لائن اف کنٹرول چکوٹی کا دورہ کیا اور عام لوگوں سے ملاقاتیں کی دوسرے جانب پاکستان کے ذریع انسام کشمیر کے حکام نے ایک مرتبہ پھر بارتی فوج پر الزام آئیت کرتی ہوئے کہا کہ وہ وادی نیلم میں گریس سکٹر پر بارتی فوج نے گولہ باری کی جس کے نتیجے میں ایک بچی سمیت دو افراد حلاق جبکہ تین افراد زخمی ہو گئے ہیں انڈیا کے ذریع انتظام جمعہ کشمیر میں لوگ مشکلات کا شکار ہیں ٹیلی فون لائنز اور انٹرنیٹ کی سہولیات بند ہیں دوسرے علاقوں میں رہنے والے کشمیری لوگ اپنے پیاروں سے رابطہ نہیں کر پا رہے بی بی سی اردو کے پروگرام نیم روز میں دنیا بھر سے کشمیریوں کے پیغامات شامل کیے جاتے ہیں ان لوگوں نے بی بی سی اردو کے فیس بک پر آڈیو میسج کی صورت میں اپنے پیغامات پھیجے ہیں اجاز احمد فرام جمعہ کشمیر بسٹک پونچ تحصیل سنکوٹ گاؤں حضر لباد سے تعلق رکھتا ہوں ابھی میں پنجاب میں ہوں اور میں اپنے گھر والوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں ادھر ٹھیک ہوں اور آپ لوگ میری فکر مت کیجئے اور انشاءاللہ جاد ہمارا آپس میں کونٹیکٹ ہوگا میں سعودی عرب میں ہیں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں اور میں سرنکوٹ پونچ گاؤں دھنا موڑا کرینے والا ہوں میرے گھر والوں کو اگر یہ میسج ملے تو ہم یہاں کی بے خیاریت سے ہیں لیکن ہم آپ کی خیاریت چاہتے ہیں تو یہ میرا میسج اور آپ سب پہنچیں تو ہمارا کوئی فکر نہ کریں میرا نام عبدالعزیز ہے میں جمعہ کشمیر سرنکوٹ سے رہنے میں لہا ہوں ابھی میں سعودی عرب میں ہوں تو میں اپنے گھر والوں کو یہ پیام دینا جاتا ہوں کہ میں بالکل خیاریت سے ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اور امید کرتا ہوں آپ بھی خیاریت سے ہوں گے انشاءاللہ میں سعودی عرب میں خاند سرنکوٹ سے میں اپنے عشدداروں کا پوارا مید کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم خیاریت سے ہیں اور امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بھی خیاریت سے ہوں گے تو اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے آپ کے حوالے سے ہم بہت پرشان ہیں اللہ آپ کا نگے بانے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام سمی احمد ہے اور میں سعودی عرب ریاض میں رہتا ہوں میرے ایک دوست ہیں جن کا نام محمد نظیر صوفی ہے وہ ویکیشن پہ گئے ہیں تقریباً ایک ماہ پہلے مجھے ان کی خیاریت معلوم کرنی ہے برائے مرمانی ان سے اگر رابطہ ہو سکے تو بہت بہت شکریہ بی بی سی میرا نام نظیر احمد ہے میں ڈسٹر رامن کا رہنے والا ہوں میں اس ٹیم آٹ آو کنٹری قویت میں ہوں پانچ تاریخ سے لے کے ابھی تک کوئی گھر والوں کا پتہ نہیں ہے اس لئے مہربانی کر کے ہمارے پیغام ہمارے گھر والوں تک جہاں ہمارے دوستوں تک کوئی بھی نیوز سنتا ہوگا تو ان کو بتانا کہ میں ٹھیک تھاک ہوں الحمدللہ قویت میں تو ان کی خبر ہم تک پہنچنے چاہیے وہ ٹھیک ہے کی نہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی نیم روز اپنے اختتام کو پہنچتا ہے لیکن آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ انڈیا کے سپریم کورڈ نے آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے صدارتی حکم نامے کے خلاف کشمیری رہنماؤں کی آئینی درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیتے وے انڈین گارمنٹ کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں پاکستان کے ایک وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان ایک مرتبہ پھر پاکستان کی فضائے حدود انڈیا کی پروازوں کے لیے بند کرنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں آج کول الانپور کی عدالت میں ملیشہ کے سابق وزیراعظم نجیب رزاق کے خلاف فراڈ اور کرپشن کے الزامات کے تحت مقدمات شروع کیے گئے ہیں امریکہ کی عدویات بنانے کی ایک اور کمپنی پراڈیو فاما عدالت کے باہر اپنے خلاف دو ہزار درخواستوں درخواست گزاروں سے اربو ڈالرز کی رقم ادا کر کے معاملات تیہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جاپان میں غیر متوقع بارشوں کے بعد حکام نے جنوبی جزیرے کے کیوشوں کے رہائشوں کو ہنگامی بنیادوں پر جزیرہ خالی کر لینے کی اپیل کی ہے